دوستو اگر آپ مہیندر سنگھ دھونی کے سچے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ بریر مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیل دوستو بھارتیہ ٹیم کے پورو کھلاڑی اور یوگراز سنگھ کے پتا ہمیشہ سے ہی اپنے بے باک انداز کے لیے جانے جاتے ہیں حالانکہ یوگراز سنگھ کرکٹ کی دنیا میں اتنا خاص مقام حاصل نہیں کر پائے لیکن انہوں نے اپنا سفنہ اپنے بیٹے یوگراز سنگھ کو ایک مہان کھلاڑی بنا کر ضرور پورا کیا جانکاری کے لیے بتا دیں یوگراز سنگھ نے اپنے پورے کریئر میں بھارت کی طرف سے صرف چھے اور ڈی آئی اور ایک ہی ٹیسٹ میج کھیلا ہے جبکہ دوسری طرف ان کے بیٹے یوگراز سنگھ کی بلے بازی کی پوری دنیا دیوانی ہے آپ کو بتا دیں یوگراز سنگھ نے اپنے شاندار کھیل کی بزولت بھارت کو ورلڈ کب 2011 تلانے میں اہم بھومی کا نبھائی تھی اور من آف دی ٹورنمنٹ بھی رہے تھے لیکن دربھاگے سے یوگراز کو ورلڈ کب کے ترنت بعد کینسر ہو گیا تھا حالکہ یوگراز سنگھ نے کینسر سے جنگ ضرور جیتی اور میدان پہ واپسی کی لیکن یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ واپسی کے بعد یوگراز سنگھ ویسا پردرشن نہیں کر پائے جس کے لیے وہ جانے جاتے تھے اور آخر کار انہوں نے جون 2019 میں سنیاس کی خوشنا کر دی حالکہ یوگراز سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارتی ایٹ ٹیم کے پورو کپتان مہیندر سنگھ دھونی کے وجہ سے ہی یوگراز سنگھ کا کریئر ختم ہوا ہے وہ ہمیشہ سے ہی دھونی کے دھور ویرودھی رہے ہیں اور اکثر دھونی کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں ایسی کڑی میں یوگراز سنگھ نے ایک بار پھر دھونی پر نشانہ ساتھا اور اس بار اس کی وجہ بنے امباتی رائے جو جی ہاں دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ حال ہی میں امباتی رائے جو نے سنیاس کی خوشنا کی ہے وہ اپنا ورلڈ کپ ٹیم میں سیلیکشن نہ ہونے سے ناراض تھے جس کے بعد یوگراز سنگھ نے پھر سے ایک بار مہیندر سنگھ دھونی پر حملہ بولا اور رائے جو سے سنیاس سے واپسی کرنے کے لیے بھی کہا یوگراز نے ٹویٹ کر کہا میرے بیجے رائیڈو شاید یہ فیصلہ آپ نے جلدی ملیا ہے آپ میدان پر واپس آئیے اور ان لوگوں کو بتائیے کہ آپ کیا ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے آگے لکھا کہ دھونی جیزی گنگی کرکٹ میں ہمیشہ نہیں رہنے والی تو دوستو آپ کی یوگراز سنگھ کے اس بیان پر کیا رائے ہے کیا بھارتیہ ٹیم کے پورو کپتان پر اس طرح کا بیان دینا سہی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے رنیواد